اگر سالن میں مکھی گر کر پوری ڈوب جائے پتہ ہی نہیں جائے کہ کب گری ہے تو اس کے لیے کیا پھر کیا حکم ہوگا نائز ہے بہن یہ پتہ ہونا یا نہ ہونا کہ مکھی کب گری کب نے گری اس کی کوئی عامیت نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ مکھی فی نفسی ہی پاک ہوتی ہے پاک کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ اس میں بہتہ خون نہیں ہے اس لئے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اگر مکھی تمہارے مشروب میں گر جائے تو اس کو ڈبو دو اور پھر نکال کے پھیک دو اور اس مشروب کو استعمال کر لو کیونکہ مکھی کے دو پر ہیں ان میں ایک میں بیماری ہے اور دوسرے میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے جب یہ گرتی ہے تو بیماری والا پر پہلے گراتی ہے اس لئے اس کو پورا ڈبو دو تاکہ اس بیماری کا اختتام ہو جائے تو ضروری نہیں ہے کہ بہرحال اگر طبیعت کراہت کرتی ہے تو اس کو استعمالی کیا جائے پھر کسی کو مطلب اور کسی کو دے دیں بغیر بتائے یہ شرن جائز ہے اگر خود طبیعت کراہت کر رہی ہے تو چیز کو ضائع یا نعمت کو ضائع کرنے سے بہتر ہے کسی اور کو دے دیا جائے اور یہ کوئی دھوکہ نہیں کہلائے گا نہ یہ اس کے تحت آئے گا کہ ایک چیز اپنے لئے پسند نہیں کر رہے دوسروں کو دے رہے ہیں یہاں اصل میں یہ نیت نہ کریں بلکہ یہ قصد ارادہ کریں کہ میری طبیعت چونکہ اس کو قبول نہیں کر رہی تو نعمت کے ضائع کرنے سے بہتر ہے کسی اور کو پاس پہنچ جائے اور یہ کھانا بلا کراہت شرن جائز ہے اس لئے وہ چاہے کتنے عرصے پہلے مکھی گری ہو اس کا عرصہ پتا ہو یا نہ پتا ہو اس کو نکال پھیک دیں اور سارے استعمال کر سکتے ہیں ایک بہن فرما